فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پر بمباری اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو میں فرانسیسی صدر نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے لیکن غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی بمباری کا جگ کوئی جواز نہیں ہے صدر میکرون نے کہا کہ اسرائیل پر زور دیتے ہیں کہ وہ غزہ میں بمباری بند کرے غزہ پر حملوں میں بچے خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جنگ بندی سے اسرائیل کو ہی فائدہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پیرس میں ہونے والی انسانی بنیادوں پر امداد سے متعلق کانفرنس میں شریک تمام شرکہ کا واضح موقف تھا کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی جائے جس سے تمام شہریوں کی حفاظت ممکن ہو سکے دورسی جانب اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے فرانسیسی صدر کے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مضامتی تنظیم حماس جو جرائم آج غزہ میں کر رہی ہے وہ کل پیرس نیو یارک اور دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں واضح رہے سات اکتوبر سے غزہ اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی ہے